پاکستان طریقہ انصاف حکومت نے نئی سرمایہ کاری پالیسی تیار کر لی ہے اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے سرمایہ کاری کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی جا رہی ہے کیا تبدیلیاں ہوں گی اسی پر بات کریں گے وقاس عظیم سے وقاس عظیم بتائیے گا جی پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت نے جو سرمایہ کاری پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثالی کرنا شروع کر دی ہے اور بورڈ آف انویسمنٹ اور وزارت تجارت کے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ بہت جلد نئی سرمایہ کاری پالیسی ہے وہ پیش کریں اس لئے میں ہمارے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو پالیسی تھی اس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی وہ جس سیکٹر میں چاہے سرمایہ کاری کر سکتے تھے لیکن اب حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کے حکومت ان کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے سیکٹر میں سرمایہ کاری وہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ہر سیکٹر کے لئے الگ الگ ٹیکس مرات کا جو ہے وہ بھی اعلان کیا جائے گا اس سے پہلے ایک اوپن سرمایہ کاری پالیسی تھی اور غیر ملکی سرمایہ کار ان کی سہولت کی مرضی کے مطابق وہ جس انڈسٹری میں چاہتے تھے سرمایہ کاری کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بلکہ حکومت پاکستان اپنی درامداد کی ضروریات کے مطابق ان کو بتائیں گی کہ پاکستان کو کون سی انڈسٹری کی ضرورت ہے جس کے مطابق وہاں پر جا کر اپنی انڈسٹری لگائیں گی وزارت تجارت کا یہ کہنا ہے کہ اس پالیسی کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو درامداد ہیں ان کو کسی طرح کم کیا جائے تاکہ پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کو اس میں اضافہ کیا جا سکے شکریہ وقاس عزید